ہی گائز ویلکم تو بی بی سی فیوچر ٹیکنالوجی سائنس مچینز اور ٹیکنالوجی کی نئے نئے دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو چلیے آرام سے بیٹھئے اور ہماری ویڈیو کو انجوائی کیجئے نمبر وان برائیل مائر دوستو ملیے برائیل مائر سے جسے میدانوں میں بڑھتی ہوئی گاس کی کٹائی کرنے کے لیے ہی خاص سور پر بنایا گیا ہے اس میں تین ہیڈرالک پانپس ہوتے ہیں جو اس کو ایک خاص اور بھاری پاور مہیا کرتے ہیں اس مشین کو کوئی بھی انسان مینولی بھی چلا کر اپنے کھیت کی صفائی کر ہی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے بھی چلایا جا سکتا ہے اس کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی سرفیس پر چلایا جا سکتا ہے چاہے وہ ٹوٹی پھٹی سرفیس ہو یا پھر کسی قسم کی سلوک وغیرہ کیوں نہ ہو نمبر ٹو فلیونگ ٹریکٹر دوستو اس مشین کا کام بہت ہی امیزن ہوتا ہے اس ٹریکٹر میں ایک ایسی مشین لگی ہوتی ہے جس سے آگ نکلتی ہے اثر میں اس مشین کا استعمال ان کھیتوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر نئی فصل لگانی ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس کی مٹی کو تیار کیا جاتا ہے اس میں کئی سارے نوزلز لگے ہوتے ہیں جن میں سے ایک سا تیز آگ باہر نکلتی ہے جو کہ کھیت میں موجود ساری گندگی کو جلا کر کھیت کو نئی فصل کے لیے تیار کر دیتی ہے دوستو یہ وہ مشین ہے جو کہ چھٹکیوں میں فصل سے برا لہ لہاتا کھیت ساف کر دیتی ہے اس مشین کی طاقت کی کوئی بھی حد نہیں ہے یہ پلک جبکتے ہی فصل کو کٹ دیتی ہے اور کٹی ہوئی فصل کو پیچھے موجود ٹریک میں ڈالتی جاتی ہے اس مشین کی اجاد سب سے پہلے آسٹریلیا میں ہوئی تھی لیکن اب یہ مشین پوری دنیا میں نظر آنے لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں کھیتی باری کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا نمبر فور دی کیرٹ ہارویسٹر دوستو ملیے اس کیرٹ ہارویسٹر سے یہ کمال کی مشین زمین کے اندر موجود گاجروں کو بڑی ہی آسانی سے باہر نکالنے میں بہت فائدے مند ہے جہاں ایک عام آدمی ایک ایک کر کے گاجروں کو باہر نکالتا ہے تو وہیں یہ مشین صرف ایک ہی منٹ میں سینکڑوں گاجروں کو زمین کھوڑ کر باہر نکالتی ہے اس مشین میں آگے کی طرف کچھ حقس ہوتی ہیں جو کہ فصل کو کھینچ کر باہر نکالتی ہیں اور ان کے نیچے موجود مشینری کا پارٹ زمین کو کھوڑتا ہے جس سے گاجروں کو آسانی سے باہر نکالا جا سکے جس کے بعد ایک انویر بیلٹ کے ذریعے ان کولیکٹ ہوئی گاجروں کو کنٹینر تک پہنچا جاتا ہے اور پودوں کو کھیت پہی چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ فصلوں کو پانی کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے میں یہ وارٹر پمپ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے اس خاص وارٹر پمپ کو کسی بھی نہر وغیرہ سے زیادہ مقدار اور زیادہ پریشر سے پانی کھینچ کر کھیتوں میں ڈالنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے یہ پانی کو سک کر کے اسے سیدھا کھیتوں کو سپریگ کر سکتا ہے اور یہ ایک سو اسی ڈگری تک گھوم بھی سکتا ہے جسے کہ یہ دونوں طرف پانی کا سپریگ کر باتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ